بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین عمران خان نے ایک اور ٹیسٹر حکومت کے ہاتھ پکڑا دیا ہے اور ساتھ ہی یہ راز بھی کھول دیا ہے کہ وہ گرفتاری کی خوف سے کتنا پریشان ہے اور کس بری طرح ایک پینک میں مفتلا ہے تو ناظرین ہوا یہ ہے کہ خواد چودری کی گرفتاری پر پی ٹی آئی نے پہلے تو ملک گیر احتجاز کی کال دی لیکن کسی بھی جگہ کسی بھی شہر میں کوئی احتجاز نہیں ہوا لوگ سرکوں پر نہیں آئے سوائے جہلم کے جہاں فواد چودری کے بھائی فراس چودری نے چھ ساتھ آدمیوں کے ہمراہ کو ٹائر وغیرہ جڑا کر سرک بلا کر لے کے کشش کی لیکن اسے گرفتار کر لیا گیا اور بعد ازاہ اسے پھر رہابی کر دیا گیا تو یہ ایک ٹیسٹر تھا جو حکومت کے ہاتھ آ گیا کہ یہ دوسرے دن مسلسل کہ عمران خان کی کال پر پھر کوئی نہیں نکلا یعنی کہ اگر حکومت نے فیصلہ کر لیا تاریخ کا کہ کس تاریخ کو عمران خان کی گرفتاری کرنی ہے تو اسے اب بہت زیادہ آسانی ہوگی ہے خبریں اور افواہیں تو بہت ہیں کہ عمران خان ایک دو دن میں پکڑے جائیں گے لیکن حقیقی تاریخ کا عمر واقعی کے طور پر کسی کو علم نہیں ہے کہ یہ گرفتاری کب ہوگی ہو سکتا ہے ایک دو دن میں ہو جائے ہو سکتا ہے چند دن بعد ہو لیکن اب گرفتاری کے لیے حکومت یکسو ہو گئی ہے اتنا یقین سے کہا جا سکتا ہے اور جو واقعات ہو رہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور میں نے کہا تھا کہ گرفتاریوں ہوں گی جو شر پسندی کریں گے ان کی گرفتاریہ کی جائیں گی تو یہ ایک اس میں ٹیسٹر مل گیا حکومت اور ساتھ ہی ایک اور ٹیسٹر بھی ملا وہ یہ ہے کہ عمران خان نے پہلے یہ ملازہ کیجئے کہ اس نے اپنی تقریر میں کیا کہا کہا کہ میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا مجھے آؤ پکڑ لو میں جیل جانے سے نہیں ڈرتا لیکن ساتھ ہی اس تقریر سے پہلے اس نے پورے پنجاب سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ کارکن بھیجے بہتاکہ وہ مجھے گرفتاری سے بچا سکے خود پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں جو کوئی اور نہیں کہہ رہا خود پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتاری سے بچانے کے لیے پنجاب بھر سے کارکن آئیں گے لیکن وہ نہیں آئے اچھا اس دوران حکومت نے یہ بھی کیا کہ زمان پارک کی طرف جانے والی سڑکوں کو بند کر دیا مقصد یہ تھا کہ دوسرے شہروں سے اگر کارکن یہاں آئیں تو ان کو یہاں پہنچنے سے روکا جا سکے لیکن سارا دن دن انتظار کرنے کے باوجود کوئی کسی شہر سے کسی کافلے کے آنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی یعنی عمران خان کی یہ اپیل بھی بے سود گئی اور عمران خان اس صورتحال سے ایک ڈبل قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے ایک تو اسے گرفتاری کے خطرہ ہے دوسرے اسے یہ ایک پریشانی کھا گئی ہے اور اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آخر کارکن کیوں نہیں کر رہے کالی پلڈی میں ان کا احتجاج تھا وہاں بھی لوگ نہیں آئے صرف سوڑڈیر سو کے قریب لوگ فواد چودری کی گرفتاری کے بعد جب اسلام آباد کی عدارت میں پیش کیا گیا مجسٹریٹ کی عدارت میں تو وہاں پہنچے ہوئے تھے اس کے علاوہ پنڈی میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کا کسی جگہ کوئی اجتماع کو جلوس کو جلسہ کچھ نظر نہیں آیا اور پاکستان بھر میں پنجاب بھر میں ملکل خاموشی چھائی رہی جتنا یہ ایامت کا شور برپا ہے یہ ٹی وی چینلز کی سکرینوں پر برپا ہے ٹی وی چینل سے باہر کچھ بھی نہیں ہے اور البتہ پی ٹی آئی جو اپنے سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلاتی ہے اس میں ایک جھوٹ یہ تھا کل کے دن کے بعد کر رہا ہوں جو گزر گیا کہ کل سارا دن لاہور بند رہا اچھا وہاں لاہور میں مختلف قسم کے جلوس تھے سادزہ کے کلرکوں کے کچھ اس طرح کے جو مطالبات لوگوں کی ہوتے ہیں جو جلوس آئے دن نکلتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے لاہور میں آج کل تقریباً ہر روزی سڑکیں کوئی نے کوئی سڑک یا ایک سے زیادہ سڑکیں ان اتجاجی مظاہروں کی طرف سے بند ہوتی ہیں کسی میں دو سو جلوس دو سو فراد ہوتے ہیں کسی میں ہزار بارہ سو بھی ہوتے ہیں کسی میں پانچ سے لوگ بھی بینر اٹھا کر کسی جگہ سڑک پر مظاہرہ کر رہے ہیں تو وہ اپنے اپنے مطالبات جن کی نوعیت سیاسی نہیں ہے وہ یہ جلوس نکلتے رہتے ہیں تو کل اتفاق سے لاہور میں کچھ زیادہ جلوس تھے اور لاہور سارا بند تو بہرحال نہیں ہوا کچھ علاقوں میں کچھ عرصے کے لیے ٹریفک بلاک رہی لیکن سوشل میڈیا نے یہ دکھایا بتایا کہ وی ٹی آئی کے خلاف جو ریکڈاؤن ہونے کا اندیشہ ہے یا یہ جو محسن لکوی کو وزیرالہ بنایا گیا تو عمران خان نے اس سے نجات کے لیے جو کال دی ہے یہ اس کے نتیجے میں لاہور بند ہوئے تو کال تو عمران خان نے پورے پاکست پنجاب کے لیے دی ہوئی لاہور میں چند ایک علاقوں میں اب وہ بھی صرف جلوس کی ٹائم اگز میں جب جلوس آیا نکل گیا جلوس ختم ہو گیا مظاہرہ منتشر ہو گیا تو وہ معاملہ ٹھیک ہو گیا ختم ہو گیا کسی جگہ عمران خان کے لیے لوگ نہیں نکلے اور جیسے کہ میں نے اپنے کل کے بھی علاق میں بتایا تھا کہ زمان پارک میں ڈھائی تین سو سے زیادہ لوگ موجود نہیں ہیں اس کے باہر جس کے بارے میں جی پی ٹی ہے کہ کارکن پروپگنڈا کر رہے ہیں کہ ہزاروں فراب بہاں پہنچ کے ہزاروں بلکل نہیں ہیں وہ تو ڈاکٹر اسلان قادیانی نے خود جو بات کی ہے اپنے صحافی دوستوں سے کہ چھ سا سو کے قریب کارکن یہاں پہنچے ہیں تو اس میں اظہار ہے اس نے ڈبل کا موالگا کیا ہے چھ سو کارکن نہیں پہنچے ڈھائی تین سو ساڑھے تین سو لگا لیں اس سے زیادہ کارکن بہاں نہیں پہنچے اور جب یہ اپیل کی گئی کہ کارکن پورے پنجاب سے پہنچے ہیں بلکہ کچھ علاقوں کی ڈیوٹی لگائی گئی گئی گجرہ والا شہف پورا مرید کے قصور سانگلہ ہیل سیالکورٹ ان علاقوں سے ان علاقوں میں خصوصی طور پر ڈیوٹیاں دی گئی کہ آپ نے پچاس پچاس کارکنوں کے گروہ بھیجنے ہیں ظاہر ہے اگر دس شہروں سے بھی پچاس پچاس لوگ آ جائیں تو پانچ سو لوگ بن جاتے ہیں اور پھر زمان پارک کی گلی کے باہر جب پانچ سو لوگ کھڑے ہوں گے تو یہی لگے گا کہ یہاں بہت حجوم ہے کھچا کھت علاقہ بڑا ہوا ہے ایسا نہیں ہو سکتا اس طرح اس کی امید بر نہیں آئی اور یہ خوف بھی ظاہر ہو گیا لوگوں پر کہ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے تقریر میں آ کر کہ مجھے گفتاری سے ڈر نہیں لگتا میں جیل جانے سے نہیں ڈرتا مجھے پکڑنا ہے تو پکڑ لو اور ساتھ پھر یہ بیان بھی دے رہا ہے جو ظاہر ہے اس طرح کا بیان جو دیتا ہے تو وہ اپنے خوف پر قابو پانے کے لیے خود تسلی کے لیے خود کو اتمنان دلانے کے لیے اپنا ڈر دور کرنے کے لیے دیا کرتا ہے اس نے کہا کہ ریاست میں اتنی جورت نہیں ہے کہ وہ مجھے گفتار کر سکے اچھا ریاست جب جورت کرتی ہے کسی کو گفتار کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اسے پھر کسی قسم کی جورت نہیں چاہیے ہوتی ہے وہ اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں نواز شریف کو گفتار کیا بے نظیر کو گفتار کیا بھٹو کو گفتار کیا جو اتنے زیادہ پاپلول لیڈر تھے تو یہ عمران خان نے اپنے بارے میں یہ کیسے فرض کر لیا کہ ریاست مجھے گفتار کرنے کی جورت نہیں کر سکتی کیا تم کوئی آسمانوں سے اتنی ہی مخلوق ہو خود کو پرغمبر سمجھتے ہو تو ظاہر ہے یہ ایک فکرہ جو اس کے موں سے نکلا ہے یہ اس کے اندرونی خوف کی اس کشم کش کا اظہار ہے جس میں وہ مبتلا ہے اور گفتاری سے یہ بہت بری طرح ڈرہ ہوا ہے زبان پارک کے اردگرد جتنے صحفی موجود ہیں وہ جب واپس اپنے دفتروں میں آئے تو انہوں نے یہی ریپورٹ دی کہ وہاں سے ہمیں جو تأثیر ملا ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان بہت بری طرح خوف زدہ ہے کیونکہ وہ بار بار پارٹی میں لیڈروں کو کہہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندے بلا کر یہاں کٹھے کرو اس کا خیال ہے کہ اگر دو ڈھائی ہزار بھی بندہ اکٹھا ہو گیا تو پھر پولیس کی جورت نہیں ہوگی کہ وہ زبان خان میں داخل ہو سکے لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر ریاست نے فیصلہ کر لیا عمران خان کو گرفتار کرنے کا فرض کیجئے آج ہی گرفتار کرنے کے فیصلہ کر لیتی ہے اور پولیس جاتی ہے تو پتا چلتا کہ وہاں تو دو ڈھائی ہزار یا چل یہ پانچ ہزار لوگ جمع ہیں وہ گرفتاری کے فیصلہ ٹھیک ہے منصوب کر دیں گے نظمی سے بچنے کے لیے چار پانچ ہزار آدمی اگر ہوں اور پولیس کسی کو گرفتار کرنے جائے تو لاتھی چارج بھی ہوگا تصادم بھی ہوگا پتھراؤ بھی ہوگا کوئی بڑا حصہ بھی ہو سکتا ہے تو ریاست کے پاس تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے پاس تو حل موجود ہے وہ حل یہ ہے کہ وہ زمان پارک کو سب جیل قرار دے کر وہاں سے لوگوں کو منتشر کر دے گی اور پھر جب چاہے جب اس کا دل چاہے گا اسے وہ پکڑے گی زمبور سے گردن سے اور پکڑ کر اٹھا کر باہر لے آئے گی اور تو چنانچہ یہ جو چیزیں ہیں یہ پی ٹی آئی کی بوخلاہت مذہب کا خیزہ تک بڑی ہوئی ہے اس کو ظاہر کر رہی ہیں تو ناظرین پی ٹی آئی سٹریٹ فورس کا تو کہیں مظاہرہ نہیں کر سکی لیکن تین مقامات پر اس نے ہونڈا گردی کے واقعات کی ہیں ایک کا تو میں نے ذکر کر دیا وہ فورس چودری کے بھائی فراس چودری نے جہلم میں کچھ لوگوں کی مدد سے چند لوگوں کی مدد سے ٹائر وغیرہ جلا کر سڑک بلاک کرنے کی کوشش کی اور لیکن جب پولیس پہنچی تو انہوں نے کوئی مضاہمت نہیں کی آرام سے پکڑے گئے دوسری انڈا گردی یہاں لاہور میں کالا شاہ کاکو والے رول پلازے پر جب یہ فورس چودری کو پولیس کی گاڑی لے کر پہنچی تو یہ فرخ حبیب وہاں کھڑا ہوا تھا اس نے پولیس کار کو روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ توہین عدالت ہو رہی ہے بھی توہین عدالت ہو رہی ہے تو یہ عدالت کا کام ہے اس پر ایکشن لینا چاہے پولیس افسروں کی گرفتاری کا آرڈر کرے یا انہیں شوک آز نوٹس جاری کرے یا انہیں توہین عدالت کا مجرم قرار دے یا جو بھی ہے کبھی اس طرح ہوا ہے کہ عدالت نے کوئی حکم دیا یہ حکم کیا دیا تھا حکم ابھی دیا نہیں تھا لیکن فرض کی یہ عدالت نے حکم دیا بھی ہو تو کیا کسی غیر مجاز آدمی کے پاس یہ جورت ہے کہ وہ سڑک پر جا کر اس عدالت کے حکم پر عمل درامت کرنے کی کوشش کرے یہ ایک سریحن گھنڈا گردی تھی اور عدالت نے کوئی حکم نے دیا تھا عدالت نے یہ کہا تھا کہ فوادچہ عزری کو پیش کرو پہلے کہا کہ دو بجے پیش کرو پھر کہا کہ تین بجے پیش کرو پھر کہا کہ چھ بجے پیش کرو اسے پیش نہیں کیا گیا وجہ عدالت کو بتا دی گئی کہ اسے پنجاب پولیس نے پکڑا ہی نہیں ہے اسے تو اسلام آباد پولیس نے پکڑا ہے چنانچہ جب آہ چھ بجے کی پیشی میں عدالت کو یہ بتایا گیا تو عدالت نے پی ٹی آئی کی طرف سے فوادچہ دری کے گرفتاری کے خلاف دائر درخواست نمٹا دی دوسری معنوں میں مسترد کر دی تو عدالت کا تو کوئی ایسا حکم نہیں تھا کہ فوادچہ دری کو رہا کیا جائے یا اسے گرفتار نہ کیا جائے ایسا کوئی حکم نہیں تھا ایک یہ چیز لوگوں کو کھٹ گئی ضرور کہ جس کا پریس کانفرنس میں عطا اللہ صاحب نے کیا بہت زبردست انہوں نے خطاب کیا پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کے دو کارکن کچھرہ والا سے پکڑے گئے اور دو مہینے تک انہیں کسی مقدمے کے اندراج کے بغیر جیل میں رکھا گیا اور اب جا کر اس کی گرفتاری ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے تو یہ غیر مجاز گرفتاری حفظے بیجا کے خلاف جب عدالت سے رجوع کیا گیا تو عدالت نے ایک مہینہ آگے کی تاریخ دے دی لیکن فواد چودری کہ تاریخ پر عدالت آئی جی کو طلب کر رہی ہے آئی جی سلامباد کو طلب کر رہی ہے پیشی پہ پیشی ڈال رہی ہے کہ گھنٹے کا وقت دے رہی ہے یہ کیا تضاد ہے اس طرح کی بات انہوں نے کی وہ پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوگی یہ پریس کانفرنس پاکستان کی ساری عدلیہ کے لیے ایک لمحہ فراہم کرتی ہے کہ وہ سوچیں کہ ان کا ربیجہ کیا ہے وہ انہیں آئین اور قانون کے ساتھ ہونا چاہیے ہمارے وزیر آباد کے کیس میں ایک لڑکا وہ غریب ہے صرف اس کا یہ قصور ہے ہم ہائی کورٹ گئے تھے لاہور کیا ہوا جائج صاحب نے ایک مہینے کا ٹائم دے دیا وہ ایسن والد نظیر دو مہینے بغیر گرفتاری اس کو رکھا کیونکہ وہ غریب آدمی ہے لور میڈل کلاس کا آدمی ہے وہ تھریٹ نہیں کرتا اداروں کو آکے وہ گالم گلوچ نہیں کرتا تو سب جائز ہے دو مہینے اس کو حب سے بیجا میں رکھا گیا اب گرفتاری ڈالیا ہفتہ پہلے تب تو کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا تب تو نہیں کہا تھا کہ آئی جی اسلامباد پیش ہوں آئی جی پنجاب پیش ہوں تب کون سی قیامت آگئی ہے کہ دونوں آئی جی کو طلب کر لیا گیا یہ میں لوگ یہ بات کر رہی ہیں اور یہ عام تاثر ہے کہ آپ غیر قانونی حرکت کریں اور ایک دماد صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے وزیر تھے ان کو جا کے درخواست کریں اور وہ دماد صاحب لوگ دعویٰ کرتے ہیں لوگ یہ بات کرتے ہیں وکلا یہ بات کرتے ہیں بار روم میں یہ گاؤسپ ہوتی ہے کہ وہ سرعام پی ٹی آئی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جی بتائیں میں آپ کے کیس لگواتا ہوں میں آپ کے کیس کا فیصلہ کراتا ہوں سائیفر کا کیس ہے جیسے اسجا جعوید گرال نے چوبیس فرویری کی ڈیٹ چیمبر میں ڈال دی ان کے پاس کیس جاتا ہے وکیل کو بھی نہیں سنتے تو بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کریں گے اور کیسز جو جن میں غیر قانونی اقتعامات واضح ہیں اس میں بغیر سنے بغیر موقع دیئے ریلیف دیں گے تو پھر ٹھیک ہے پھر جو روز بچارے درخواست گزارت دالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں پھر اسلم اور بوٹے کا کیا قصور ہے کسی نے تو تنظر ایک ٹویٹ بھی کیا کسی صاحب نے کہ فواج حضری کی گفتاری کے معاملہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے کا امکان ہے یا اٹھایا جائے گا وہاں تو جو مین اللہ صاحب ہیں وہ اب تڑپ رہے ہیں کہ میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں نہیں اگر ہوتا تو خود بڑھ کر فواج حضری کو استقبال کرتا زمانت پر اس کی رہائی کے حکم درتا اسے پکڑنے والوں کی ایسی کی تیسی کرتا جس طرح وہ شیری مزاری کے بارے میں کیا تھا شیری مزاری نے شغریب مزاریوں کی زمینوں پر جال سازی سے قبضہ کر لیا تھا اور وہ قبضہ اس کے پاس ہے ابھی تک عدالت کی مہربانی سے تو جب اسے کرتار کیا گیا تو کس طرح مین اللہ صاحب نے عدالت لگائی تھی اور کس طرح وہ یعنی ایک شاہی پروٹکول دے کر شیری مزاری صاحب کو رہا کروایا تھا تو یہ اس طرح کے باتیں جب چلتی ہیں تو عدلیہ جو کردار ہے وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے اور پھر پریشانی ہوتی لوگوں کہ یہ پاکستان میں آئین اور قانون کدھر گیا جب جس ملک کی عدالتیں آئین کو نہ مانیں قانون کو نہ مانیں تو پھر وہاں کیا ہوگا یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے آج کل زیادہ ذکر کرنا شروع ہو گئے ہیں اس بات کا کہ عالمی درجہ بندی میں پاکستانی عدلیہ کا مقام جو ہے وہ سب سے آخر میں ایک سو چالیس وے نمبر پر شاہد ایک سو پچاس ملکوں کی ساری لسٹ ہے تو ایک سو پچاس ملکوں کی ویسے تو دنیا میں دو سو ملک ہیں لیکن وہ لسٹ جو ہے وہ سارے ملکوں کی نہیں ہیں تو ایک سو پچاس ملکوں کے لسٹ میں پاکستانی عدلیہ ایک سو تیس وے نمبر پر ہے بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ لسٹ پرانی ہوگی اب تو مارشاءاللہ پاکستانی عدلیہ ایک سو چالیس وے نمبر پر آگئی ہوگی لیکن خیال یہ ہے کہ شاید عدلیہ اب اپنے ربیہ بدلے اور یہ اطلاعات بھی ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کردار اگلے چند دنوں میں بہت اہم ہونے والا ہے اور وہ جو اس کا ایک گھراؤ کر لیا گیا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ سناتا تھا تو ادھر سے حکم امتنہ آ جاتا تھا کچھ دوسرا فیصلہ سناتا تھا تو ادھر سے آڈر آ جاتا تھا یعنی ایک الیکشن کمیشن کو انہوں نے ٹارگر کر لیا اس ان لوگوں نے کہ اس کے کسی اس کو کسی بات پر کسی مقدمے پر فیصلہ کرنا تو دور کے بات ہے مقدمے کی سمات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے تو یہ سلسلہ کچھ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ شاید اب بند ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن کا کردار بہت اہم ہونے جا رہا ہے اور جیسے کہ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ادھر گرفتاریاں تھوک کے حساب سے نہیں ہوں گی جس طرح بعض امران خان کے مخالف بھی توقع کر رہے ہیں کہ یعنی ایک پکڑ تھکڑ کا سلسلہ چلے گا کریک ڈاؤن ہوگا آپا دھاپی مجھ جائے گی ہر طرف ایسی کی تیسی پھر جائے گی ایسا کچھ نہیں ہونے والا گرفتاری جو بھی ہونی ہے وہ ناب تول کر ہونی ہے گنتی کے کچھ لوگیں گرفتاری ہونی ہے سوائے اس کے کہ کہیں امن امان کے مسئلے پیدا ہونے کی وجہ سے پلان کسی کی گرفتاریوں سے ہٹ کر کچھ ہنگامی گرفتاریاں بھی کرنی پڑے ان سے قطع نظر گرفتاریاں گنے چونے لوگوں کی ہونی ہیں اور جیسا کہ میں نے بتایا اور جیسا کہ خبریں ہیں کہ اس میں پرویز الہی کا خاندان بھی ہے مانی کا خاندان بھی ہے بشرا بی بی کے خاندان بھی ہے اور کچھ دوسری لوگ بھی تو گنڈا گردی کا تیسرا واقعہ علی امین گنڈا پور نے کیا بختول خاصے وہ کم سے کم چھے واقعات میں گنڈا گردی میں ملوث ہے لیکن کسی عدالت میں جورت نہیں کہ اسے پکڑ لے الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف کاروائی کی تھی تو وہ بھی لوگ دی گئی تھی اب اس نے ٹویٹ کیا باسٹرڈ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے حکومت کو باسٹرڈ کہا اور کہا کہ اگر عمران خان کو پکڑا گیا تو جنگ ہوگی جنگ سے کیا مراد ہوگی یہ جو شراب کی بوتلیں لے کر سلاحباد کی سر کو بھاگتا ہوا پایا گیا تھا یہ جنگ لڑے گا ظاہر ہے یہ ہے تو دھمکی خالی کھولی لیکن ایک دھمکی ہے اور اس دھمکی پر بھی قانون کو حرکت میں آنا چاہیے تو اللہ حضرین اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ملاگ بھی پھر بھلا کہا تو گی تب تک لیے خدا حافظ